اسلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ اچھے ہوں گے جتنے بھی ہمارے بھی ورس ہیں جو ہمارے ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ہم ان کا استقبال کرتے ہیں چلیئے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے یونٹ سیون کا چوتھا پوائنٹ مغربی تصور تنقید جو لوگ بھی اب تک ہمارے ویڈیو کو لائک نہیں کیے ہیں شیئر نہیں کیے ہیں وہ لائک کریں اور شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو چلیئے آج ہم ٹاپک پہ بات کرتے ہیں کہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے مغربی تصور تنقید اس میں اردو تنقید کی طرح مغربی تنقید کا وجود بھی شعوری کوششوں کے بجائے لا شعوری طور پر ہوا یعنی مغربی تنقید کو بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بازابتہ طور پر اس کی کوئی پہلی کتاب تھی یا اس کو کوشش کر کے جو ہے تنقید کا ایک اصول اور ذابطہ دیا گیا بلکہ جس طرح ہم اردو میں دیکھتے ہیں کہ تنقید کی جو روایت ہے وہ قدیم ہے اور تذکروں میں اس کے کچھ نقوش ملتے ہیں اور بازابتہ طور پر جو تنقید کی پہلی کتاب مقدمہ شیر و شاری جو الطاف حسین حالی کی ہے جو لکھی گئی بعد میں اسی طریقے سے تنقید پر بھی جو ہے کتابیں بعد میں آئی لیکن یہ قدیم سے ہی اس پر جو ہے تذکرہ ہوتا ہوا چلا آ رہا ہے تو اردو تنقید کی طرح مغربی تنقید کا وجود بھی شعوری کوششوں کے بجائے لا شعوری طور پر ہوا اردو تنقید کی روایت اور ناقدین کا بتفصیل مطالعہ کرنے سے قبل مغربی تنقید کی روایت اور اہم ترین ناقدین کا مطالعہ بہت ضروری ہے اس لیے ضروری ہے کہ اردو تنقید کی بنیاد مغربی تنقید پر استوار ہے اگر ہم اردو تنقید کی بنیاد کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کی جو بنیاد ہے وہ مغربی تنقید پر ہے اور ہم کو اس کے لیے مغربی تنقید کو پڑھنا ہوگا مغربی تنقید کے جو نقاد ہیں افلاتون ہے ارستو ہے لان جائنس ہے ریچرڈرز ہے اور اس طریقے سے اور بھی جو دیگر حضرات ہیں ان کو ہم کو پڑھنا ہوگا تب جا کر کے ہم مغربی تنقید کو سمجھیں گے اور پھر اس کے بعد اردو تنقید کو صحیح طریقے سمجھ پائیں گے تو چلیے ہم چلتے ہیں جو آپ کے سلیبس میں سب سے پہلے جن نقاد مغربی تنقید کا ذکر کیا گیا ہے وہ ہے افلاتون افلاتون یہ بہت ہی مشہور نام ہے پہچانا ہوا نام ہے افلاتون جو ہے یہ سقرات کا شاگر تھا سقرات کا شاگر تھا اور ارستو جو افلاتون کے بعد ہم نیچے دوسرے نمبر پڑھیں گے اس کا جو ہے یہ استاد تھا ان کی جو تصنیف ہے مقالمات افلاتون یہ بہت ہی مشہور ہے اور اس کے بطن سے جو ہے فلسفہ پیدا ہوا یعنی اور اس کے اندر مثالی ریاست جمہوریہ کا تصور پیش کیا گیا ہے یہ اینیت پر زور دیتا ہے یعنی افلاتون جو ہے یہ یاد رکھنے کی امتحان میں جو پوچھا جا سکتا ہے وہ یہ پوچھا جائے گا کہ افلاتون کس کا شاگر تھا تو سقرات کا تھا اور استاد کس کا تھا تو ارستو کا تھا ان کی کتاب کونسی تھی تو مقالمات افلاتون اور اس کے ذریعے سے افلاتون بھی پہلے شہر و شاعری یہ کرتے تھے لیکن بعد میں جو ہے اس کو شہر و شاعری میں کچھ عجیب سے نفرت سی ہو گئی اور انہوں نے اس کو سارے جو یہ تھے اپنے استاد کے سامنے بہت سارے شہر کو انہوں نے جلا دیا اور فلسفہ کے طرف رکھ کیا اور فلسفی ہی سے یہ مشہور ہوئے یہ حقیقیت عینیت پر زور دیتا ہے یہ جو ہے بڑھا چرہ کر کے یا جمالیاتی تصور پر ایک خیالاتی پلاو کو نہیں بلکہ جو چیز صحیح ہے حقیقت پر مبنی ہے اسی پر زور دیتا ہے ہے کی نہیں تو یہ افلاتون کا ہے ان کا جو زمانہ ہے وہ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لگ بھگ چار سو سال پہلے کا زمانہ ہے کتنے سو سال پہلے کا زمانہ ہے افلاتون کا تو چار سو سال پہلے کا زمانہ ہے افلاتون ایک مرتبہ اس نے یہ کہا کہ شاعری کا زمانہ رخصت ہوا اب فلسفے کا زمانہ ہے اور فلسفہی علم و صداقت کا سرچشمہ ہے آپ کو میں بتا دوں کہ یہ جو افلاتون ہے وہ پیدائشی شاعر تھا یہ پیدائشی شاعر تھا لیکن اس نے اپنے استاذ سقرات کے زیر اثر اپنی نظموں اور ڈراموں کو جلا دیا تھا اور اپنی ساری صلاحیتیں فلسفے پر مرکوز کر دی تھی یہ افلاتون ڈرامے سے اس لئے بیزار تھے کہ ڈرامے کے زیادہ تر کردار بزدیل بدماش اور مجرم ہوتے ہیں ڈراما نگاہ لکھتے وقت اپنے آپ کو ان کرداروں میں جذب کر دیتا ہے اور جب ڈراما پیش کیا جاتا ہے تو دیکھنے والوں کا بھی یہی حال ہوتا ہے یعنی جو کچھ ڈراما کا اندر دیکھتے ہیں اس کا بھی یہی حال ہوتا ہے افلاتون جو ہے وہ ڈرامے کے اندر خاص طور پر جو ہے نسوانی کرداروں کی مضمت کرتا ہے یعنی اس کو کمزور کر کے یا جس بھی طریقے سے دکھا جاتا ہے تو اس لئے وہ اس پر مضمت کرتا ہے افلاتون اس شاعری کا حامی نہیں جس سے صرف مسررت حاصل ہو اس کے نزدیک شاعری کا اصل مغزت زندگی کو بہتر بنانا افلاتون جو ہے وہ شاعری کو تین حصوں میں تقسیم کرتے ہیں افلاتون شاعری کو کتنے حصوں میں تقسیم کرتے ہیں تین حصوں میں اور وہ تین حصہ کیا ہے تو پہلا ہے بیانیا شاعری دوسرا ہے ڈرامائی شاعری اور تیسرا رزمیا شاعری افلاتون کو یاد رکھنا ہے کہ شاعری کو کتنے حصوں میں تقسیم کرتے ہیں تو تین حصوں میں ایک ہے بیانیا اور دوسرا جو ہے وہ ہے ڈرامائی اور تیسرا رزمیا شہ تسلیم کرتا ہے جس طرح جسم سر اور پیر رکھتا ہے اس طرح ایک فنکار پارے میں آغاز وست اور انتہا ہوتے ہیں جو آپس میں گہرا ربط رکھتے ہیں تو دیکھئے دراصل یاد رکھنے کے چیز جو ہے وہ آپ کو کیا کیا یاد رکھنی ہے تو افلاتون کس کے شاگر تھے تو سقرات کے اور عرستو کے استاد تھے حقی نہیں اور یاد رکھنی ہے کہ ان کی جو کتاب ہے جو تصنیف انہوں نے کیا ہے وہ ہے آپ کو مقالمات افلاتون مقالمات افلاتون اور اس کی یاد رکھنی ہے کہ انہوں نے مقالمات افلاتون میں کیا کیا ہے جمہوری یعنی مثالی ریاست جمہوریہ کا تصور پیش کیا ہے اور یہ اہنیت پر زور دیتا ہے چلتے ہم آگے دوسرا جو ہمارا ہے وہ ہے عرستو دوسرا ہمارا کونسا ہے عرستو عرستو ان کی جو مشہور تصنیف ہے وہ ہے بوتیقہ اس کی مشہور تصنیف کونسی ہے بوتیقہ اس کو فن شاعری بھی کہا جاتا ہے یعنی مغربی تنقید کا بازابتہ جو آغاز ہوا ہے یہ عرستو کی معرکت الارہ کتاب جو مشہور کتاب بوتیقہ ہے یہیں سے شروع ہوا ہے جس طریقے سے اردو تنقید کا بازابتہ آغاز جو ہے مقدمہ شعری شاعری جو الطاف حسین آلی کی ہے اسی طریقے سے عرستو کی مشہور تصنیف بوتیقہ ہے اس کی دوسری کتاب جو ہے وہ فن خطابت ہے یہ عرستو جو ہے یہ واقعیت پر زور دیتا ہے جیسا کہ افلاتون نے عینیت پر زور دیا تھا لیکن افلاتون کا جو یہ شاگرد ہے وہ واقعیت پر زور دیتا ہے اس طریقے سے عرستو کا سارا زور ٹریجڈی پر ہے یعنی ٹریجڈی جو علمیہ ہے ڈراما کے اندر جو علمیہ ہوتا ہے اس پر زور ہے اور اس کا مقصد جو ہے وہ روح کو تذکیہ کرنا ہے ٹریجڈی کے واقعات روح کو برنگیختہ کر کے امید و حمد دیتی ہے اس عمل کو یعنی جو واقعات کو دکھا کر روح کو برنگیختہ کیا جاتا ہے اس عمل کو عرستو کیا کہتے ہیں کتھار سیس کہتے ہیں جس کی وضاحت بوتیقہ میں کی گئی ہے دیکھیں دو چار باتیں اس کے اندر آگئی ہیں جو آپ کو یاد رکھنی ہے پہلی بات تو یہ یاد رکھنی ہے کہ عرستو یہ کس کا شاگر تھا تو افلاتون کا تھا اس کی مشہور کتاب کونسی ہے تو وہ بوتیقہ ہے یہ مغربی تصور تنقید جو ہے پہلا بازابتہ کتاب جو عرستو نے لکھا ہے اس طریقے سے یاد رکھنے کی چیز یہ واقعیت پر زور دیتا ہے اور تیسری بات یاد رکھنے کہ عرستو کا سارا زور کس پر ہے ٹریجڈی پر اس کا مقصد کیا ہے روح کا تذکیہ کرنا ہے ٹریجڈی اور کتھارسیس کی کس کو کہتے ہیں اس کو یاد رکھنا ہے کہ ٹریجڈی کے واقعات روح کو بننگیختہ کر کے امید و حمد دیتی ہے اور اسی عمل کو عرستو کتھارسیس کہتے ہیں اور ایک سوال یہ جس کی وضاحت بوتیقہ میں کی گئی ہے عرستو کا جو زمانہ ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے قبل مسیح تین سو چوراسی تین سو چوراسی سال پہلے کا زمانہ بتایا جاتا ہے ہے گی نہیں عرستو جو ہے وہ منطقی تھا اور اس کا استاد افلاتون فلسفی تھا یاد رکھنے کی جو چیز ہے عرستو کے بارے میں وہ ہے کہ عرستو کی کتاب بوتیقہ کا پہلا یہ جو بوتیقہ ہے اس کا پہلا باقاعدہ تنقیدی ایڈیشن ربو ریالی نے پندرہ سو چوبن کس نے ربو ریالی نے پندرہ سو چوبن میں مرتب کر کے شائع کیا تھا یعنی بوتیقہ کا پہلا ایڈیشن کس نے مرتب کیا تھا پندرہ سو چوبن میں ربو ریالی ربو ریالی اس کو یاد رکھیں گے انہوں نے مرتب کر کے پہلی دفعہ جو ہے شائع کیا تھا پندرہ سو آر تالیس میں اس کے بعد جو ہے بوتیقہ میں کیا کیا ہے تو بوتیقہ میں کیا کیا بتایا گیا ہے تو ارستو نے نقل نیچر شائعری کی اصال شائعری کی اقسام اور ٹریجڈی کے اصول وغیرہ پر بحث کی ہے اور شائعری کا ایک آفاقی نظریہ پیش کیا ہے کہ شائعری کس طریقے کی ہونی چاہیے اس طریقے سے ٹریجڈی کے واقعات ٹریجڈی کے ابھی جو میں نے یہ کیا ہے آپ کو بتایا کہ ٹریجڈی کے واقعات روح کو برنگیختہ کر کے دہشت اور رس کے جذبات کو ایسے مقام پر لے آتے ہیں کہ وہ نہ صرف تھک کر ختم ہو جاتے ہیں بلکہ امید و حمد کی صورت اختیار کر لیتے ہیں اس عمل کو ارستو کے مطابق کتھارسیز کہتے ہیں ارستو کے نزدیک نقل ایک تخلیقی عمل کا قدرتی عمل ہے ہے کی نہیں ارستو صاحب جو ہیں وہ تمام اصناف کے مقابلے میں ٹریجڈی کو سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہے تمام اصناف کے مقابلے میں ٹریجڈی کو سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہے اور اسے تمام اصناف کا کامل نمونہ سمجھتا ہے اس طریقے سے ارستو نے بوتیکہ میں پانچ بنیادی اسطلاحوں سے بحث کی ہے پانچ بنیادی اسطلاحوں سے بحث کی ہے وہ کون کون سا ہے تو پہلا ہے نقل پلار ہے کی نہیں اس طریقے سے سقم ایک آتا ہے تذکیہ ہے آفاقیت ہے تو اس طریقے سے بوتیقہ میں پانچ بنیادی اسطلاحوں سے ارستو نے بحث کیا ہے ارستو افلاتون کا شاگر تھا لیکن شاعری اور ڈرامے کے بارے میں اس سے مختلف رائے رکھتا تھا ارستو نے اپنے استاد افلاتون کے براقص شاعری کے جمالیاتی پہلو پر زور دیا ہے اور اسے ذریعہ امبساط بتایا ہے لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا ہے کہ آلہ اور صحت من ذہن کسی فنپارے سے پورا امبساط اسی صورت محاصل کر پاتے ہیں جب اخلاقی قدروں کو نظر انداز نہ کیا گیا اس کے بعد ایک پوائنٹ کی بات یاد رکھنے کی ہے کہ ارستو جو ہے وہ جو ہے شاعر کہتے ہیں کہ ان کا جو استاد افلاتون ہے وہ شاعری کو الہامی مانتا تھا لیکن ارستو جو ہے وہ الہامی نہیں بلکہ انسانی کوششوں کا نتیجہ مانتا تھا افلاتون شاعری کو الہامی مانتا تھا مطلب یہ کہ شاعر اپنے اختیار سے شہر نہیں کہتا اور اس کی شہوری کوشش کو اس میں دخل نہیں ہے یعنی قدرتی طور پر ہے لیکن جو ہے ارستو جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ شاعری الہامی نہیں بلکہ انسانی کوشش کا نتیجہ ہے ارستو ایک یاد رکھنے کی چیز ہے کہ فارم کو ٹریجری کی جان بتاتا ہے یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ ٹریجری کی جان کس کو کہا جاتا ہے تو وہ ہے فارم ہے کی نہیں تو اس طریقے سے ہم نے سمجھا کہ ارستو کے بارے میں تفصیل سے اس کو یاد رکھنے کی جو چیز ہے وہ ہے بوتی کا اس کی مشہور تصنیف ہے یہ واقعیت پر زور دیتا ہے اور اس کا سارا زور ٹریجری پر ہے جس کا مقصد روح کا تذکیہ کرنا ہے اور ٹریجری کے واقعات روح کو برنگ اختہ کر کے امید و حمد دیتی ہے اس عمل کو ارستو کیا کہتے ہیں کاثار سیس کہتے ہیں جس کی وضاحت بوتیقہ میں کی گئی ہے تیسرا جو ہمارا ہے وہ ہے لون جائنز کیا ہے لون جائنز اس نے اپنا مقالہ علویت کے بارے میں تصنیف کیا ہے لون جائنز جو ہے اس نے اپنا مقالہ علویت کے بارے میں تصنیف کیا ہے جو ہے ارستو کے بعد تنقیدی فکر میں جو یونانی نام سب سے اہم ہے وہ لون جائنز کا ہے یہ پہلی صدی اسوی کا ہے لون جائنز نے پہلی صدی اسوی میں اپنا مقالہ علویت کے بارے میں تصنیف کیا تھا کب تصنیف کیا تھا تو پندرہ سو چوبن میں پندرہ سو چوبن میں انہوں نے علویت کے بارے میں جو ہے نظریہ پیش کیا تھا لون جائنز ادب میں لطف اندوزی پر زور دیتا ہے لون جائنز جو ہے وہ ادب میں کس پر زور دیتا ہے تو لطف اندوزی پر لطف اندوزی پر زور دیتا ہے اس طریقے سے لون جائنز کو ارستو کی طرح ادب کی تاریخ تریجڈی وغیرہ سے کوئی دلچسپی نہیں ہے یعنی جو ارستو کا اس سے پہلے تھا تریجڈی پر زور تھا عدب کی تاریخ پر تھا لان جائنس کا اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے لان جائنس کے نزدیک جو چیزیں عدب کو علویت عطا کرتی ہے وہ پانچ ہے لان جائنس کے نزدیک عدب کو جو چیز جو ہے لان جائنس کے نزدیک جو چیزیں عدب کو بلندی عطا کرتی ہے علویت عطا کرتی ہے وہ پانچ چیزیں کتنی چیزیں ہیں پانچ چیزیں ہیں وہ کون کون ہیں خیال بلند ہو نمبر ایک میں خیال بلند ہو نمبر دو میں آپ کو جو ہے جذبات میں ایسی شدت ہو کہ پڑھنے والے کے دل میں اتر جائیں تیسرے نمبر پر جو ہے سناتوں کا استعمال ہو چوتھے نمبر پر آپ کو لفظوں کے انتخاب میں توجہ اور محنت سے کام لیا گیا ہو اب پانچمہ جو آخری ہے وہ لفظوں کی ترتیب سے ہم آہنگی ظاہر ہوتی ہو اور نغمغی پیدا ہوتا ہو یا یہ کہا جا سکتا ہے کہ عظیم عدیب کی پانچ خصوصیات ہیں اچھا اس کے علاوہ لان جائن جو ہے وہ ارتقاء کا تصور انہی سے منصوب ہوتا ہے ارتفاع کا جو تصور ہے وہ لان جائن سے منصوب ہے لان جائن اصولوں کے بجائے ذوق و شوق جذبہ پر زور دیتا ہے اس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ لان جائن کے بارے میں ہم نے پڑھا علویت کا اس کے بارے میں یاد رکھنا ہے کہ اس نے کونسا نظریہ پیش کیا تھا تو علویت کا نظریہ پیش کیا تھا کونسا نظریہ پیش کیا تھا علویت کا نظریہ پیش کیا ہے ارتفاع کے تصور کے علاوه یعنی لان جائنس جو ہے ارتفاع کا تصور کس سے منصوب ہے لان جائنس ہے تصور کے علاوہ اصولوں کے بجائے ذوق و شوق اور جذبہ پر زور دیتا ہے اس کے آگے ہم دیکھ رہے ہیں چوتھے نمبر پر ہے آئی اے ریچارڈس کس کا نام ہے آئی اے ریچارڈس اس کا پورا نام ہے آئی ور آر میشٹرونگ ریچارڈس چشائے ان کی جو مشہور تصنیف ہے وہ ہے سائنس این پورٹری یہ پوچھا جاتا ہے کہ سائنس این پورٹری جو ہے وہ کس کی لکھی ہوئی ہے تو آئی اے ریچارڈس کی ہے یعنی سائنس اور شاعری یہ جمالیات کا پروفیسر تھا یعنی آئی اے ریچارڈرس یہ معبادت طبیعیات کے مقابلے میں نیرو لوجی کو اہمیت دی ہے یعنی جس طرح سے معبادت طبیعیات کو جو فلسفی افلاتون وغیرہ لوگوں نے دیا تھا لیکن یہ معبادت طبیعیات کس کو کہتے ہیں جس کو ہم دیکھتے نہیں ہیں جیسے کہ خدا جنہ جہنم جو انسان سے آگے کی ہے سونس سے آگے کی جو چیز ہے اس کو معبادت طبیعیات کے مقابلے میں نیرو لوجی یعنی جو نیرو لوجی کس کو جو انسانی ذہن کا جو علم پڑھا جاتا ہے مائنڈ کا علم تو یہ جو ہے نیرو لوجی کو اہمیت دیتا ہے یعنی جو چیز کو ہم دیکھ رہے ہیں پڑھا کر رہے ہیں سائنس اس پر زیادہ زور دیتا ہے آئی اے ریچرڈس کی جو پیدائش ہے وہ اٹھارہ سو تیران میں کب ہے اٹھارہ سو تیران میں میں پیدا ہوا تھا یہ آئی اے ریچرڈس انگلستان میں ریچرڈس شائری کو زندگی کے لیے ضروری سمجھتا ہے کیونکہ سائنس میں ہمیں وہ چیز نہیں دے سکتی جو شائری ہمیں دیتی ہے یعنی یہ کہتے ہیں کہ سائنس میں ہمیں وہ چیز نہیں مل سکتی ہے جو شائری میں ملتی ہے اس لیے ریچرڈس شائری کو زندگی کے لیے ضروری سمجھتا ہے ریچرڈس جو ہیں وہ زبان و معنی کے رشتے پر زور دیتا ہے اور اس نے اس سلسلے میں اشاریت کی سائنس ایجاد کی ہے اشاریت کی جو سائنس ہے اس کی انہوں نے ایجاد کی ہے اس کی ایجاد یہی آئی ہے ریچرڈس نے کیا ہے ریچرڈس نے معبادت طبیعت کے مقابلے میں نیورولوجی کو اہمیت دیا ہے جو ابھی ہم نے آپ کو بتایا ریچرڈس نے قدیم استلاحات اور عدب کی قدیم اصناف کو مسترف کر دیا اور جو نئی چیزیں ہیں اس کو ریچرڈس مانتے ہیں اب ہم بات کر رہے ہیں میتھیو آرنل ہے جس کے دو مضامین بہت اہم ہیں یعنی میتھیو آرنل کے کتنے مضامین دو مضامین بہت اہم ہیں ایک ہے شائری کا مطالعہ دوسرا تنقید کا منصب یہ میتھیو آرنل نے عدب و شائری کو تنقید حیات کا نام دیا ہے کس کا نام دیا ہے تنقید حیات یہ یاد رکھنے کا اگزام کے بھی اسے کہ میتھیو آرنل جو ہے وہ عدب اور شائری کو کیا نام دیا ہے تو تنقید حیات اور متشائری میں اس بات کا اظہار کیا ہے کہ شائری کا مستقبل بہت روشن ہے اسے غیر جانب دار ہونا چاہیے میتھیو آرنل جو ہے انہوں نے کیا کہا کہ اسے غیر جانب دار ہونا چاہیے میتھیو آرنل جو ہے جس کے ہم بات کر رہے ہیں ان کے بارے میں ہم نے کیا کیا پڑھا ایک تو نمبر اس کا جو ہے دو مضامین شائری کا مطالعہ اور تنقید کا منصب میں آپ کو بتا دوں کہ میتھیو آرنل کی جو ہے پیدائش وہ اٹھارہ سو بائس میں ہوا کب ہوا اٹھارہ سو بائس میں اس کی پیدائش ہوئی اس کے والد ٹامس آرنل اپنے زمانے کے ماہرے تعلیم تھے میتھیو آرنل نے مطالعہ شائری میں اس بات کا اظہار کیا ہے کہ شائری کا مستقبل بہت روشن ہے میتھیو آرنل شائری کے لیے تنقید حیات کے الفاظ استعمال کر کے ارستو کے لفظ نقل اور کالرڈ کے لفظ تقیل کو رد کرتا ہے میتھیو آرنل کے بارے میں ہم نے ایک چیز بتایا کہ یہ کیا ہے غیر جانب داری پر زور دیتا ہے میتھیو آرنل تیسری قسم کی شائری کا نمائندہ سیکس پیئر کو بتاتا ہے یعنی سیکس پیئر کو میتھیو آرنل تیسری قسم کی شائری کا نمائندہ بتاتا ہے آپ نے بتاتا ہے اس کے علاوہ جو ہے میتھیو آرنل نے تخلیقی شعور کی بنیاد پر گوئٹے کو بائرن پر ترجیح دی ہے تخلیقی شعور کی بنیاد پر گوئٹے کو بائرن پر ترجیح دی ہے تو اس میں یاد رکھنے کی جو چیز ہے وہ آپ یاد رکھیں گے کہ اس کی دو مضمون کتاب کا نام اور آرنلڈ نے عدب و شاعری کو کیا کہا تو تنقید حیات اور تیسرا غیر جانبدار ہونا چاہیے یہ چیزیں آپ یاد رکھیں چھتے نمبر پر ہمارا آ جاتا ہے ٹی ایس ایلٹ ٹی ایس ایلٹ یہ فارمولشٹ کا نمائندہ ہے یہ جو شاعر ہے مغربی تصور تنقید کا یہ فارمولشٹ کا نمائندہ ہے اس کا مضمون روایت اور انفرادی صلاحیت ہے روایت اور انفرادی صلاحیت ہے ایلٹ بھی معبادت طبیعت ادراک کو شاعری کی اصل کہتا ہے ایلٹ کی جو پیدائش ہے وہ ہے اٹھارہ سو اٹھاسی میں یہ کب پیدا ہوا اٹھارہ سو اٹھاسی میں روایت اور انفرادی کی صلاحیت اس کا جو ہے آپ نے دیکھا کہ نمائندہ مضمون ہے ایلٹ ارستو کی طرح فارم کی اہمیت پر زور دیتا ہے ہمارا ویڈیو کیسا لگا آپ ہمارے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں لائک کریں آپ کو جو یاد رکھنے کی ہے وہ آپ ٹی ایل ایس کی جو کتاب ہے میتھیو آرنل کی جو کتاب لکھی ہوئی ہے آئیے ریچرڈرس کی کون سی کتاب ہے سائنس انٹ پورٹری اس طریقے سے آپ جو افلاتون کی کون سی کتاب ہے اس طریقے ارستو کی جو بوتیقہ ہے یہ سارے آپ نام یاد رکھیں گے اور خاص کر کے کس چیز پر زور دیتا ہے اس کو یاد رکھیں گے تو چلیے آج کا ہمارا ویڈیو کیسا لگا آپ ہمارے ویڈیو میں ضرور کومنٹ کے ذریعے سے بتائیں اور جو ہے ہمارے ویڈیو کو لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور اگر کوئی دکت ہو تو ہمارا نمبر جو موبائل نمبر ہے آپ اس پر بھی ہمیں اپنی رائے سے نوازنے کی اپنے مشورہ سے نوازنے کوش کریں گے چلیے اجازت دیجئے اپنے بھائی شوقت علی کو السلام علیکم ورحمت اللہ موسیقی